موسیقی موڑا شریف کے حوالے سے ایک خاص جو ہے وہ نشست ہونے جا رہی ہے برمینگم کے اندر جو سیکنڈ سٹی ہے برطانیہ کا وہاں پر گمگول شریف مسجد کے اندر نماز زہر کے بعد اثر تک جو ہے وہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُر سے خواجگان حضرت خواجہ قسم موڑوی رحمت اللہ تعالیہ جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہا ہے تو وہاں پر بے شمار لوگ جو ہیں وہ برطانیہ بھر سے تشریف لارے ہیں لندن سے برمینگم سے اسی طرح جو ہے منچسٹر سے روشٹل سے اولڈم سے اور لیڈز بریٹ فورڈ تمام جو ہے وہ برطانیہ بھر سے لوگ وہاں پر آئیں گے اور فیض حاصل کریں گے بابا جی قسم موڑوی رحمت اللہ تعالیہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی جو ہے اپنی حاضری پیش کریں گے تو پیر صاحب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں جتنے ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ان کو انوائٹ کے ساتھ ساتھ دعوت نامے کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں پر جو ہے کیا آپ کرنے جا رہے ہیں کیا جو ہے آپ کا پلان کیا ہے ایجنڈا کیا ہے پروگرام کا تھوڑا سا وہ مختصرا جو ہے آپ سننے دیکھنے والوں کو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا شروع سے ایجنڈا ایک ہی ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کو بلند کرو اللہ کا ذکر کرو تاکہ آپ کے دلوں کو سکون اور ذہنوں کو سکون ملے ایک ہی نجات کا طریقہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہمارا یہی ماتواری یہی جنڈا ہے تیس سال سے میں یہی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا کیونکہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سارے مسائل کا حل ہے سکون ناصل کرنے کے لیے رزق میں برکت کے لیے اولاد کی بہتری کے لیے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اللہ کا ایک ذکر ہے اور میں صوفیاء اکرام نے یہی سکھایا بلا شبہ جتنے بھی لوگ آج پریشانیوں کے اندر مسائب کے اندر مشکلات کا شکار ہیں تو ان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحانی محفل فیض کا بھی باعث ہے اور ان کی جسمانی اور روحانی جو غضاء ہے وہ بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ العظیم کیونکہ لنگر کا بھی انتظام ہے اور پھر روحانی غضاء جو ہے وہ بھی وہاں پر تقسیم ہوگی پیر صاحب کبلہ یہاں پر جو ہے میں ایک ضروری بات جو سمجھتا ہوں جتنے سننے دیکھنے والے ہیں چاہت رکھنے والے ہیں اولیاء کے ساتھ جو وہ بستہ ہیں ان کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو موڑا شریف ہے اس آستانے کا فیض جو ہے پوری دنیا کے اندر سینکڑوں آستانے بڑی بڑی گدیاں جو ہے وہ فیضیاب ہوئی ہے جس میں گمگول شریف بھی ہے نیریان شریف بھی ہے پھر بلاورا شریف بھی ہے دیگر بھی جو گدیاں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی دیکھنے سننے والے ان سے جو وہ بستگان ہیں وہ بھی اس گدی جو کہ ان کے بزرگوں کی یعنی گدی ہے جہاں سے ان کے آستانوں نے ان کے اولیاء نے ان کے پیروں نے جو ہے فیض حاصل کیا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کون کون سے آستانے جو ہے فیضیافتہ ہیں موڑا شریف کے بے شمار آستانے ہیں مین جو ہے اپنا گمگول شریف ہے نیریان شریف ہے کوٹ گلہ شریف ہے یہ میاں والی کے پاس اور پنڈی میں بنگالی شریف ہے تقریبا ساڑھے سات سو کے قریب آستانے ہیں جو فیض تقسیم کر رہے ہیں سب کو حضور بابا جی قاسم موروی نے فیضیاف کیا تو میرا التماز ہے جتنے بھی آستانے ہیں چاہیے وہ کسی بھی آستانے سے ہیں کسی قادری نقشبندی سوروردی شادلی سب کو چاہیے کہ اس پروگرام میں آئیں کیونکہ یہ صرف ایک ایک اوریجنل سپریچل محفل ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سپریچلی لوگوں کو جو ہے سپریٹ کی طرف بلانے سپریٹ جو ہے وہ مین چیز ہے تو سپریٹ اصل کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے جب اللہ کا ذکر آپ کے اندر بھس جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے آج سے ہر کام جو ہے وہی ہوگا جو اچھا ہوگا ہر برائی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے گا آمین بہت شکریہ آپ نے جو ہے پیر جہنزے بادشاہ قسمی دامت برکاتم العالیہ کی جو ہے وہ گفت و شنید جو ہے سنی ہے ان کے جو بھی احساسات و خیالات اور جذبات ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں کہ آپ لوگ جس بھی آستانے سے جو ہے آپ فیضیافتہ ہیں جس سے وبستی اور نسبت رکھتے ہیں نیریہ شریف ہے گمگول شریف ہے اور جس طرح بنگالی شریف اور دگر بلاورہ شریف سے جو وبستہ شخصیات ہیں لوگ ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ان کے پیر خانے کا بھی پیر خانہ ہے موڑا شریف سے جو ہے ان کے جو پیرانے ازام ہیں وہ فیضیافتہ ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ برطانیہ کے اندر برمینگم کے اندر میڈ لینڈ کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں جو نیریہ شریف سے یا گمگول شریف سے وبستی رکھتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس عرصے پاک کے اندر شرکت کرنی چاہیے اور فیض کا جو وہ سلسلہ ہے تسلسل ہے اس کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے تو میں یہی درخواست کروں گا کہ یہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اس عظیم ہستی جس کے لیے یہ کائنات جو ہے سجائی گئی ہے یہ بزم سجائی گئی ہے تو ان کو بھی ہم نے جو ہے ان سے محبت عقیدت کا احترام کا جو ایک رشتہ ہے اس کا بھی اظہار کرنا ہے اور پھر یہ اولیاء اہل تصوف سے جو محبت کا رشتہ ہے اس کو بھی دوام بخشنا ہے تو ضرور جو ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے بائیس اگست کو نماز زہر کے بعد جامعہ مسجد گمگول شریف بامنگم کے اندر جو ہے یہ عرصے پاک اور ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک ہونے جاری ہے تو اس میں خود بھی شرکت کریں اپنے دوست احباب کو چاہنے والوں کو جن سے آپ محبت رکھتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں تو یہ سارا عجر و ثواب کا معاملہ ہے اگر آپ کی نیک نیتی کے ساتھ کوئی دوسرا بھی جو ہے اس اچھی محفل کے اندر نیکی کے کام کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو اس کو عجر و ثواب آپ کو آپ کے عمال میں بھی جو ہے درج ہوگا تو ان اشار کے ساتھ جو ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی مجھے اپنے میزوان ایسا مرفان طاہر کو اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام نئے عظم کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ نگے پان